پورو کے اندریہ منتری ایوم راجے سبا سانسد آنند شرما نے جیلا سولن کے بسال میں سانسد نیدی سے دس لاکھ سے بنے سامودائک بھون کا شبھارم کیا اس دوران انہوں نے کشیتر کے لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے کانگریس کی نیتیوں بارے بتایا وہیں نگر نگم کی میئر اور ڈیپٹی میئر بڑی آس لگا کر آنند شرما سے پارکوں کے سوندریہ کرن کے لیے بجٹ کے لیے آئے لیکن آنند شرما نے انہیں یہاں کہہ کر منع کر دیا کہ ان کے پاس بجٹ سماپت ہے انہوں نے اپنے پارٹی کے کارکرتاؤں کے پاس ہی ہاتھ کھڑے کر دیئے وہ کھالی ہاتھ لوٹا دیئے وہ کہا کہ سرکار وہ پرشاسن کس کے لیے ہیں ان سے بجٹ لیجئے راجے سبا سانسد آنند شرما نے ہمارے سولن سماداتا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہیمچل پردیش ویدھان سبا چناؤں میں نہیں لڑیں گے لیکن پارٹی کے لیے چناؤں پرچار کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ ہیمچل پردیش میں بدلاؤں ہوگا بھاجپا باتوں وہ اشتہاروں پر جوڑ دے رہی ہے جمینی حقیقت میں کارے نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ پریشان ہیں مہنگائی بے روجگاری چرم سیما پر ہے وہ لوگ بدحال ہے سرکار کے اس اور گوھر کرنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اب بدلاؤں ہیمچل پردیش میں نشطیت روپ سے ہوگا آنند شرما نے کہا میں تو ہمیشہ ہوتا ہوں چناؤں پرچار کرتا ہوں پارٹی کا چناؤں پرچار کرتا ہوں مطلب کیمپین تک ہی رہیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیمچل میں بدلاؤں ہوگا لوگ پریشان ہیں مہنگائی ہے بڑتی بے روزگاری ہے سماج کا کوئی ورگ نہیں ہے جو اسے پیڑا نہ اٹھا رہا ہے بہت بڑی چوٹ غریبوں پہ ہوئی ہے اور اس سرکار کے بل بات اور اشتہار کی بات کرتی ہے پرچار کی اور بگیاپن کی زمینی حقیقت بہت الگ ہے یہ صحیح ہے کہ کووڈ ماہماری سے بھی بہت نقصان ہوا ارتھ و بستہ کو دیش کی دنیا کی تو کوئی بھی حصہ اس سے چھوٹا نہیں پہ جتنی راحت دی جانی چاہیے تھی وہ دی نہیں گئی جو پریوار برباد ہو گئے جن کے لوگ پریجن چلے گئے دنیا سے بچے آنات ہو گئے ان کو جو محافظہ ملنا چاہیے جو مدد ملنی چاہیے اس پہ سرکار کو گوھر کرنا چاہیے پچاس ہزار روپے میں اس کو پریابت نہیں مانتا انڈیا میں ایکٹ میں چار لاکھ محافظے کی بات ہے محافظہ ملنا چاہیے محافظہ ملنا چاہیے